سلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج ہم جا رہے ہیں جی اٹک کے ایریا میں میرے ساتھ ہے ملک سبور صاحب میرا یار پنڈی دا دلدار پنڈی دا میرا یار ملکم جی ان کا آج میرے ساتھ سے پیچا پر جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے جا کے اور اس میں روایت اس میں سابق حافظ صاحب پر موجود ہے تو آج ہمارا اس طرح ہے جی کہ ہم جائیں گے ہم پہلے جو اٹک کمپل ہے وہاں تک جائیں گے وہاں کی اردگرد جو مناظر ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے تاریخ کے مناظر کو دکھائیں گے واپسی پہ ایک ایونٹ ہے ادھر جائیں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ملک سب سائی ڈال کیا کرنے کیا کیا کرنے اصلاب وہ کچھ کرنے بس ہی تیارا جی سنگیو اچھو انچلی ہے یہ جا ہے بھو سر ہوئی کیا اگر سنگی پہلے تب بہنے آج ہے سنگی تکسر نہ جی ویڈیو کیوں جی ویڈیو تکسر لنا کی دسی پسی سا کتا 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 چلے میرا کیا کیتا مولا جرا آگا کیتا دو چینا دو ساتھ آچو چلی جی چلے جی آپ اپنے سبر کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گیانہ پرش کر پچاس منٹ پہ ہم لوگ چیرنگ رہنس راوز پنڈی سے جو ہے ہم چلے ہیں اور ابھی ہم لوگ جو ہے جی پہنچے ہیں ٹیکسلا کی حدود میں ٹیکسلا کراس کریں گے وہاں گینٹ کا ایریا ہے یہ کراس کریں گے پھر اس کے بعد ہم چلتے جائیں گے جی آگے جہاں درائے سندھ ہمیں دکھائی دے گا وہاں رکھیں گے ہم یہ جو روڈ ہے جی اس کو کہتے ہیں N5 یعنی کومی شہرہ نمبر پانچ یہ سیدھی آپ کو لے جائے گی پشاور اور امید ہے جی مزید ایک گھنٹے کا سفر ہمارا جو ہے وہ باقی ہے ہم آپ کو آج دکھائیں گے ریلوے سٹیشن اٹک خورت اس کے بعد اس کے قربو جوار میں کچھ نشانیاں ہیں پرانے دور کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا سفر ضرور پرسند ناظرین پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ابھی ہم نے تیہ کیا ہے یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ سٹک ہو گئے تھے ٹریفر بہت زیادہ تھا جو حسن عبدال کی طرف روڈ جا رہی ہے اس جگہ پہ وہ تھوڑے سے ہم کہہ لیں کہ کنفیوز بھی ہوئے اس لیے کہ آپ بلکل ہی پاس کیا ہے لیکن ابھی سفر دوبارہ سے روا دوا ہے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی مزید تیس سے چالیس کلومیٹر ہمیں فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بنزل پہ پہنچا ناظرین اکرام ہم پہنچ گئے ہیں جی اٹک خورد ریلوے سٹیشن بہت خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے یہ پاکستان کا اس کی جو سطح سمندر سے بلندی ہے وہ ہے ایک ہزار تین فٹ یہاں جب آپ آئیں گے تو آپ کو دائیں بائیں بہت خوبصورت چھوٹ چھوٹے پہاڑ دکھائی دیں گے سرسبز و شاداب ساتھ ہی دریائے سندھ بے رہا ہے اور ادھر ایک جو پل ہے دریائے سندھ کے اوپر وہ ابھی تک ماشاءاللہ قائم و دائم ہے ٹرین اس کے اوپر سے ہی گزرتی ہے نیچے پرانا آپ کو جو ہے وہ پل بھی دکھائی دے گا جب ٹریفک وہاں سے گزرا کرتی تھی اور اٹھارہ سو اسی اکیاسی میں وہ بنا ہے تو انیس سو اسی کہلیں غالباً انیس سو اسی میں اس کو بند کر دیا گیا جنرل زیا کے دور میں کیونکہ اس کی ایج ایک سو سال ہو چکی ہے یعنی اب تو ہر سو سال سے بھی اوپر ہے یہاں سے بھی نظارہ دریائے سندھ کا بہت خوبصورت ہے بہت دلکش ہے جی تو ابھی سیر کرواتے ہیں آپ کو اس ریلوی سٹیشن کی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کتنا حسین ہے موسیقی 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 ناظرین اے کرام آبت صاحب ہمیں لے آئے جی کیونکہ صبح صبح انہوں نے مجھے بہت چھوڑ ڈالا ہے کہ پہنچھو بھی جلدی پہنچھو تو پہنچ گئے ہیں جی ادھر خیر خریت سے آپ کو یہ جو ڈبے دکھائی دے رہے ہیں پیچھے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ برسگیر میں جب نئی نئی پتڑی بچھائی گی تو یہ والی پتڑی تھی اس کو کہتے ہیں نیرو گیج چھوٹے سائز کی ہے اور پھر اس کے بعد براڈ گیج یعنی جو بھی ہمارے سات پتڑی جس پہ آج کل ہماری جو ٹرین سرور سے چلتی ہے یہ براڈ گیج ہے بہت پیارے ہیں ناظرین اکرام اٹھارہ سو چوراسی میں یہ سٹیشن بنا اور ان خوبصورت چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو کاٹ کے یہاں سٹیشن بنایا گیا اور ابھی یہ جو ہے ٹوریزم پوائنٹ اف یو سے یہ سٹیشن بہت زیادہ مشہور ہے اس ایریے میں اسی وجہ سے ہم لوگ ادھر آئے ہیں ادھر آپ اگر آنا ہو تو آپ نے ڈائریکٹ ادھر نہیں آنا یعنی آپ نے اگر کوئی شوٹنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی ویلوگ بنانا ہے تو آپ نے بغیر پوچھے ادھر نہیں آنا پہلے آپ نے پشاور ریلویس سٹیشن رابطہ کرنا ہے وہاں سے این او سی آپ کو ملے گا این او سی کی کچھ پیمٹ ہے کیونکہ یہ ویری کرتی ہے کہ آپ کی شوٹنگ کس ٹائپ کی ہے اگر کوئی شادی کا فنکشن ہے یا کوئی گانا ہے یا کوئی ویلوگ ہے یعنی ویری کرتی ہے ہر فلم ٹو فلم یا ویلوگ ٹو ویلوگ تو آپ وہاں سے این او سی لیں گے پھر آپ ادھر آئیے گا نہیں تو یہاں ایلاو نہیں آپ کوئی اجازت نہیں ملے گی ویڈیو ہمیں دیکھے نا ہمیں بھی انہوں نے بقیادہ جی جی بلکل رابطہ کیا ہے بلکل ہم نے پروپر ایلاو کیا تو پھر ہم لوگ ادھر پہنچیں تو ناظرین اس کے بعد ہم جائیں گے جی کہیں اور فیلال کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ کسی اور جگہ چلیں جی ناظرین یہ جو ٹریک ہے راولپنڈی سے آ رہا ہے اور پشاور کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ راولپنڈی سے پشاور کا بائی ٹرین سفر کریں دیکھیں کب موقع ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری مسروفیات پہ تو انشاءاللہ جلد از جلد چلیں گے جی پشاور راولپنڈی سے انشاءاللہ ناظرین اکرام میرے ساتھ آپ کو جو شخصیت دکھائی دے رہی ہے تعرف تو میں نے آپ کو کرا دیا ہے ملک سبوسا ان کا اپنا چینل ہے ماشاءاللہ پوٹھوہار ٹی وی کے نام سے پوٹھوہار بیٹھک ٹی وی اور بڑی خوبصورت پتھواری بولتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بات کروں گا پتھواری میں ملک سبوسا یہ جا رہا جی ماشاءاللہ ایکسپیریس تسا نا اس جائی ہے ملک سبوسا تکو جی پنڈیوں ٹرین ہیں گلہ گلہ پتھا ہی نہیں لگا پتھا ہی نہیں لگا اچھی کہ تسا نا بٹا کالے پھولے آپ ڈکا بھائی آسا کی اور رہا جی بارا پوچی کیا جفتہ ہے کہ ککنی کترانی میں کنی کترانی میں لائن سلیپر میں پتہ نہیں سی پر پر جا گر لائے đi پر میں چھک کلی میٹر ٹورنگ نے کوئی تینشن کو نہیں ہے تبار پوچی کیا ہیں جو جو ملک جی آج ساڑھا جڑا مین موٹیب سے آئے سے آئے کے تک یہ تھا کیا بالکل یہ موٹیب ضرور تک نہ چاہیے لوگوں کے بھی دسنا چاہیے اسا میں جڑا اسا اسنا کی رہے کوئی سپیشل جو بلاگ نبنا یہ ٹرین چاہا کر پھر تھولنگی ہے سار انشاءاللہ 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 نے تو ساتھا خوشخبری پہ دینے ہیں جی ہے اسا پوری کوشش لگی ہیں کہ اسا ایسی سفاری ٹرین نے اتمام کریے کہ جڑی اٹک تو کن کہتے ہیں جے لم تک جانے کرین مین بیسک صرف پڑی اسا آپ نے آرلال یہ نسل کی آپنا تاریخ سکنے چانے ہیں سونے نذارے assumیے چانے ہیں اور اس جپس پوری ایک کمیونیٹی کی فیدہ ہوبارے ہیں ہر سٹیشن نہیں کی ایساین نے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی سفاری ہوئے ہیں تو یہ ہر میں نے پرانے سٹیشنیک ٹھلیا ہے اور اتھا نیڈیاں مارتاں بیکار پینیاں بے آباد پینیاں لگیاں پینیاں انہاں کی ایسا لوگاں اکتا ہے امدراف تو وہ کاروبار بہتا ہے تو آنے لیے نسل کی پتہ لگا ہے کہ ایسا نی تاریخ کیسی بھی تھا کیا کچھ ہوئی ایسا نی گل کیتی ہے یہ جیڑا جس پروجیکٹ پر کم پی کرنے والا کامیابی دے میں تو اٹلیسٹ بہن خوش آیا کیوں کہ تکو جیلم سو بندہ ٹو رہے ہیں جی اور پھر اتھا اچھا ہے پھر اتھوں واپس موڑی کے گچھے ٹرین نہ سفر اتنا مزے نہ ہونا ہے جس نے اکثر لوگاں اچھا میں اپنے پتھوار نہیں کال نہ کرنا پورے پاکستانے گا لوگاں ایک کرمان ہونا انہا ساری سن کی ٹرین نہ سفر ہی نہیں کیتا ہونا ٹھیک ہے تو اگر ٹورزم کوئی ایسی چیز ہوگا ہے کہ لوگوں کی مثلا سویرک اچھو شامی موڑی کے کار آر اچھو رسول بنی سکڑا ہے تو اسے چیز ہوگی سکنا کہ لوگاں سکڑا ہے نائٹ اسٹوی ہوگی سکنا ہے اور ممکنن کوئی کل نہ ممکن نہیں ہے اگر اسے مل ہو گیا تسے سوری میں نے گل تسے سسٹم بنیانا بہلی نا نا کس چیز تسے انسٹال ہونی ناں نا تمہیں بھی نی کرنی ہیں اور اسی چھوڑا کوشش کر سا کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی نالانی ہے تاکہ گورمنٹ نہ کٹ تو کٹ اساں ایسپنڈیچر اساں کی تری برنگ ری ہے اور فیدہ جڑا ہے وہ پاکستان ریلوے کی ہوگا ہے اور عام پبلک کی ہوگا ہے عام پبلک تو اسی ہی نہیں ہے جو یہ تھا ہوتل کے مسال نے تو رہا ہے اتھائی چارپانج ہوتل بنی گستے کوئی اوچیزوں بنی گستے ہیں پرینڈیوں جناب چارپانج سکولہ نے بچے آئین جی ٹیوری ویزیڈ اپر اوک خاسن پیسن ساں کوئی مقامی لوگوں کی تا فیدہ ہو سی وہ تو فیدہ چیز دیولپ ہوئی کہ چاہے ایکٹیویٹی شروع ہی کہ چاہے پھر فیدہ تو نہیں ہونا ہے بلکل اساں اس فیدہ کی لونے بھی سب سو جڑی مین چیز ہے نا اے 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 جی کے تو کو پورا پاکستان جڑا ہے وہ ساڑے پتھوار کی تاکسی کے ساڑا پتھوار بیسیکلی تھیا کیے جائے ہاں جی بلکل جس لئے پتھوار نے ہر ایریے چو اے ٹرین ایسی گزرک ہے اور لوگ تاکسن تک بہا سون اگلا پروگرام رکھا کرا جلنے خیوڑا جی تو ٹرین ناغاز ہوئے آسی جس نی وجہ تو خیوڑے تو بھی اگیا ہے ایک چکوار علیہ پاس ہے ایک جگہ یہ ہے کہ جتا ہے ایک کو مل بنیا سید دفاعی نظام باستی ہے پورا ٹریک سسٹم بچھایا گیا سیٹاری صدیج جی 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 تو سارا تخلیق کیتا گیا سی منصوبہ اتھا بھی کرا جلسان جلنے ہیں جی لون کے سرح کڑنے ہیں کانا کھانا 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 ہوا بہت تکسان انشاءاللہ ناظرین میں اور ملک صاحب انشاءاللہ بلکہ ڈن ہو گئے جی اگلا اگلا ٹرپ ہمارا خیوڑا کان کی طرح جی ڈن ہو گئے جی دے ہون جلیے چلو ہنیے چلو موسیقی کس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو اس سے تیری آگرو ہے اس سے میری آگرو اس سے تیرا آنام ہے اس سے میری پہچان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جانگی قربان ناظرین یہ وہ پولے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا اٹھارہ سو اکاسی میں اس کو تعمیر کیا گیا اور ابھی تو آپ یہ کہہ لیں کہ صرف پیدل لوگ جا سکتے ہیں یا میکسیمم بائک پہ آپ سفر کر سکتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جی جی ٹی روڈ پر اور وہاں سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے ایک جگہ جانے کا ابھی میں آپ کو بتاتا نہیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ ادھر ہم جائی نہ سکیں پہنچیں نہ سکیں ناظرین اکرام ابھی ہم لوگ واپس آگئے ہیں جی سیر کر کے تو جس اگہ میں بیٹھوں یہ خیبر پختون خاک کا عصہ ہے اور یہ جو میرے ساتھ شخصیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ زرد علی نام ہے ان کا پورا نام جو ہے وہ میں نہیں لے سکتا ایکس کونسلر اور پتہ نہیں کیا کیا ریٹر والدار بہت لمبا نام ہے ان کا پہر حالے زرد علی تاکی محدود رہتے ہیں ہم لوگ تو اس طرح ہے جی کہ آپ جب آئیں گے اس ایریا میں تو یہاں آپ کو پارکنگ کی جو فیسلیٹی ہے وہ یہ پروائیڈ کریں گے آپ ان کے پاس آئیں کھانا اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں ہر قسم کا کھانا یہ پکا کے آپ کو دیں گے مچھلی چکن اور کباب اس ٹائپ کی چیزیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں یا تھوڑا سا کے جائیں گے تو نیچے جو ہے وہ دریائے سندھ ہے آپ نیچے اتر کے پکنک سپارٹ ہے نیچے آپ دریائے سندھ کے کنارے بیٹھ سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ چلتے ہوئے جائیں سامنے پل ہے اٹھارہ سو اکاسی میں بنا جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر آپ چلتے ہوئے جائیں جو ہی پل آپ کروس کریں گے تو پنجاب کی حدود سٹارٹ ہو جائے گی وہ حدود ہے اٹک کی تو ابھی ہم لوگ جی چلتے ہیں یہاں سے واپس اپنے کسی اور جگہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے ملک صاحب بھی میرے ساتھ ہے ابھی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ہماری بہت خدمت کی ناظرین جب ہم آئے انہوں نے کہا ہم آپ سے پارکنگ کی پیسے نہیں لیتے جبکہ یہ پچاس روپے لیتے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کا دنیا اور دینے بھی چاہیے اور دینے بھی چاہیے اگر ہم مری جاتے ہیں مددس ہے اگر ہم مری جاتے ہیں چاہ چاہ پائنچ روپے بھی لے لیتے ہیں اور گاڑی جہاں کھڑی ہوتی ہے جاری لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں سیکھنے اور یہ تنی زبردست جگہ ہے اور خوشی سے دینے چاہیے ہیں میں نے پیسے دے ہمارے بھائی ہیں نہیں بھائی تو آپ میمانے ہیں آپ میمانوں کے خوشی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کو پیسے نہیں دے رہے لیکن ان کا جو خلوس ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ چاہ بھی پیئیں گے چاہ میں نے پی لیا جیے پورا خالی کر دیا اور فروٹ بھی کھایا ہم نے یہ انگور تھا اس کے بعد کیلا تھا اس کے بعد بسکٹ تھے انہوں نے جو ہے ہماری دلو جان سے جو ہے وہ رسپیکٹ کی عزت کی کھانا بھی ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھایا انہوں نے اندر سے برتن لیا دیا کہتے ہیں یہ لو جی برتن لوگا کھاؤ تو کوئی پیسے نہیں ابھی تک دیا ہم نے فیلال ابھی دیتے ہیں پیسے ناظرین میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا پاکستان اور یہ ہے ہمارے پاکستانی ناظرین میں آپ سے اکثر کہتے ہیں ہمارے پاکستان ناظرین میں آپ سے اکثر کہتے ہیں ہمارے پاکستان موسیقا